ایرانی وزیر خارجہ بیان دیا وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پاکستان کو خبردار کیا تھا ہماری طرف سے ایسا ردعمل آنا فطری تھا تیسری خبر جو پاکستانی وزیر خارجہ کی طرف سے آئی کہ پاکستان کا ایران سے اپنے سفیر کو بلانے اور ایرانی سفیر کو ملت بدر کرنے کا اعلان چوتری یہ سیکیورٹی ماہرین نے جو بات کہی جو اہم خبر ہے کہ جیسل عدل کے بیانات جھوٹے اور اس کے اکاؤنٹس ایرانی انٹیلیجنس سلا رہی ہے سیکیورٹی ماہرین نے یہ کہا س اس حوالے سے اعلیٰ ایرانی قیادت کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ بیانات سامنے آئے ہیں ایران کی پارلیمانی امور کے نائب صدر محمد حسینی نے کہا کہ پاکستان کو خبردار کیا تھا ایسے لوگوں کو ایران آنے سے پہلے روکیں جو یہاں بڑی تعداد میں لوگوں کو مار دیتے ہیں ایران کی طرف سے ایسا ردعمل آنا فطری تھا دوسری بات یہ کہ ایران کی جانب سے پاکستان کی سرحدی خلاف ورزی پر سیکیورٹی ماہرین نے رائے دیتے ہوئے کہا کہ دیشتگردی تنظیم جیسل عدل سے منصوب سوشل میڈیا کاؤنٹس ایرانی پاسدران انقلاف فورس آئی آر جی سی اور ایرانی انٹیلیجنس خود چلا رہی ہے حملے کے فوری بات ایران کی پاسدران انقلاف فورس آئی آر جی سی نے جواز کے لیے جیسل عدل سے منصوب وٹشپ پیغام جاری کیا تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جیسل عدل سے دوبارہ جھوٹا بیان دلوایا گیا کہ راکٹ غلطی سے بارڈر کے کروس کر کے پاکستان چ انظیم کا راکٹ غلطی سے سہرت پار جانے کی وضاحتیں دینا انتہائی مزائکہ خیز ہے تجزیہ کار نے بتایا کہ حقیقت میں بی ایل اے اور بی ایل ایف کے کیم ایران میں موجود ہیں کلبوشن یادف بھی ایران سے آپریٹ کرتا رہا ایران نے پاکستان کی سرزمین کو پر حملے کا اطراف کر لیا اس کے پر بات کرتے ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر نے کہا ہے کہ ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں میں کسی پاکستانی کو نشانہ نہیں بنایا گیا اور پاکستان میں نشانہ بنائے گے دہشتگرد اسرائیل سے منسلک تھے یہ ساری انفرمیشن جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کل رات کو جو ایران نے پاکستان پر میزائل حملے کی اس میں دو بچے جو شہید ہوئے اور اب ایران وزیر خارجہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں نشانہ بنائے گے دہشتگرد اسرائیل سے منسلک تھے جو ان کو مارا ہے ہم نے کسی پاکستانی کو نشانہ نہیں بنایا تو و بچے شہید ہوئے تھے اور کچھ لوگ زخمی ہوئے تھے اس لیے کے ساتھ اپنے مزبان پیر مہر کو اجازہ دیں خدا حافظ